بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین جن قوموں کو انصاف کرنا نہ آتا ہو اور وہ قوم نہ ہو بلکہ ایک حجوم ہو تو وہ ہر کچھ عرصے کے بعد وہ ناکامی کا مو دیکھتی ہیں پاکستان کے بننے کے بعد تقریباً پانچ تس سال جنسے ہیں پاکستان نے اچھا سروائف کیا اور پاکستان دنیا کے اندر ایک اچھی پوزیشن بھی تھا انڈیا سے بہت اوپر تھا علیہ سے تو اس کے بعد تبدیلیاں آتی رہیں کچھ مختلف قسم کے حکومت آئی ایوب خان کی حکومت آگیا اٹھامن میں ففٹی ایٹ میں میں دس سال کے بعد ایوب خان نے حکومت پر قبضہ کر لیا اور پھر بظائر پاکستان کو کافی ساری ترقیات ملی وہ جو دس سالہ ایوب خان کا دور تھا اس میں ڈیم بنے کئی منصوب اچھے بنے دنیا کے اندر بھی ایک نام پیدا ہوا کچھ غلطییں کی کیونکہ وہ فوج کے اندر بھی ایک سیاست لے کے آ چکے تھے جس کا نقصان ہمیں آتے تک آج تک بھوکتنا پڑھ رہے ہیں بارال وہ وقت چلا گیا لیکن جب سیونٹی کے بعد جب ہم نے مشرقی آدھا پاکستان کھو دیا پاکستان کے دو ٹکڑے ہو گئے اور ایک حصہ بہت بڑا حصہ پاکستان کا عبادی کے حساب سے وہ سب سے بڑا تھا پاکستان کا عصہ وہ ہاتھ سے نکل گیا تو ایک ایسا ایسا دور آیا کہ جو کسی کہتے ہیں سیلفش لوگوں نے نے حکومت کرنی شروع کر دیں بھٹو کا دور آیا بھٹو نے اپنے دوستوں کے ساتھ جس طرح سے وہ سوشلزم کا نعرہ لگا کے لئے آئے اور پھر سوشلزم تو پتہ نہیں کام بھار میں گیا اور لیکن وہ کچھ سے کچھ بناتے چلے گئے اس اس کو سوشلزم کو اور وہ آخر وہ کام کیا کہ وہ ایک مذہبی جنونیت کی طرف پاکستان کو لے گئے وہ یہ مذہبی جنونیت ایسی پاکستان کے اندر گھسی کہ اس کے بعد جب زیاہ آیا تو زیاہ نے نے ٹوٹل اس کو اسلامی جمہوریہ پاکستان بنا دیا پہلے میں بنایا تو بھٹو نہیں تھا وہ ایسا بنا دیا کہ اس کے اندر اس نے وہ وہ چیزیں ڈال دیں کہ جس سے صرف و صرف پاکستان کے اندر فساد ہی پیدا ہو سکتا تھا پاکستان کے جو دانشور لوگ تھے جو تنگ ٹینکس تھے جن کو شعور تھا بیروکریسی میں شعور تھا فوج کے اندر تھا جن کو لڑنا آتا تھا جنگیں لڑنی آتی تھی پلان کرنی آتی تھی ایستہ ایستہ کر کے وہ لوگوں کو حکومت سے نکالتے گئے اور وہ حکومت سے نکل گئے اور کسی کو کافر قرار دے دیا کسی کو قدار قرار دے دیا زیادہ تر لوگوں کو کافر قرار دے کے کہا کہ یہ تو جب غیر مسلم ہو گئے ان کا یہ تو جنرل بنی نہیں سکتے یا آگے نہیں جا سکتے یا بیروکریسی میں نہیں کر سکتے اس سے پہلے کی بیروکریسی اگر دیکھی جائے تو وہ بیروکریسی تھی کہ آپ جرمی تک کو قرضہ دیتا تھا پاکستان میں دیکھتے کہ اتنا پاکستان کے حالات اچھے تھے ہم نے اتنا اس طرح کافر بنانے شروع کیے کافر فیٹری بن گئی پاکستان جنہا تھا آج اگر ہم دیکھتے ہیں اس ان تمام چیزوں کے اوپر تو پاکستان کا وہ برا حال ہے کہ آپ کو یہ سمجھ نہیں آرہا کہ ایندہ اب حکومت کون کرے گا کل پی ڈی ایم کا جلسہ ہوا بڑے نعرہ بازی لگی تیچار پانچے اپوزشن کے پارٹیز ملکے ایک جنہا والے میں جلسہ کیا ایک شو کیا لوگ کٹھے کر لیے انہوں نے کہا پھر اس کے بعد مبارک باتیں انہوں نے آپس میں دی اس کے بعد اپنے گھروں کو چلے گئے اور شرابہ مچا کے وہ سمجھتے ہیں بس ہم حکومت جن سے ہیں بہت جلد ہمیں ملنے والی ہے کہتے ہیں نا کہ تم نے اپنی شکل دیکھی ہے آپ کیسے حکومت کرو گے آپ نے کیا کہتا ہے پہلے جو آپ کے بعد حکومت تھی کوئی ان کے پاس جواب نہیں ہے سب چور ایک سے ایک ہے میں آگے چاہتا ہوں کہ جو جو حرکات وہ کر رہے ہیں اور جو کام ان کے ہاں ہو رہے ہیں وہ ایسے کام ہیں کہ ان کا بیروکریسی جو موجودہ ہے اگر اس میں کوئی تھوڑے بار اس بھی سوچ سمجھ ہے اگر آپ فوجی کو لے لیتے ہیں چلیں بیروکریسی وہ ہے تو فوج جو انسی ہے ان کو پتا ہے کہ یہ کام کے کر رہے ہیں جو حرکات کر رہے ہیں جیسے نواز شریف نے ٹوٹلی جنب باجوہ کے خلاف سارے الزامات جنب باجوہ کو ڈیریکٹلی لگا دیئے اور کبھی بھی دنیا کے اندر ایسا کبھی نہیں ہوتا ہوتا کہ آپ اپنی فوج کو ٹارگٹ کریں جبکہ فوج اقتدار میں نہیں ہے یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے جو انہوں نے کیا ہے ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا جیسے آپ سیکیورٹی گارڈ ایک آپ رکھتے ہیں گھر کے باہر آپ اس کو اس کے ہاتھ میں بندوق ہوتی ہے وہ آپ کی گھر کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے جب آپ اس کو روزانہ لانتان کریں گے ایک دن وہ بندوق اٹھا کے آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا وہ قبضہ نہیں کیا وہ کیونکہ اس کو اس کو آپ اتنا تنگ نہ کریں کہ وہ تنگ آ کے جنس ہے آپ صاحب کو کہا کہ آپ سیدھی ہو جو آج کے بعد جو میں کہوں گا وہ جو لے گا تو یہی کچھ ہونے جا رہا ہے اس وقت عمران خان صاحب کی حکومت جنسی ہے وہ ٹوٹلی ناکام ہو چکی ہے ناکام نامراد ہر طرح سے برباد ہو رہی ہے انہوں نے بھی وہی کام کیا جو بھٹو صاحب نے کام کیا تھا تحریک انصاف لے کی آئے کہ لگتا یہ تھا کہ انصاف ہوگا دنیا کے اندر دیکھا جائے گا کہ پاکستان میں ریاست مدینہ کیسی ہے لیکن ریاست مدینہ کو ان بے شرم لوگوں کو نام نہیں لینے سے یہ ریاست مدینہ کا یہ اشر اشیر کیا سوچ بھی نہیں سکتے جو ریاست مدینہ تھی ریاست مدینہ ایک سوشل ایک سیکولر جسے کہتے ہیں کہ حکومت تھی جس میں ہر انسان کو ازادی تھی کوئی نسل رنگ اور روب قومیت مذہب کوئی اس سب لوگوں کے لیے قانون ایک جیسا تھا یہ نہیں تھا کہ یہ عوضیوں کی الگ تھا بدپرستوں کے لیے الگ تھا مسلمانوں کے لیے الگ تھا نہیں ایک ہی قانون تھا سب کو ایک ہی نظر سے دیکھا جاتا تھا یہاں جو ہمارے وزیراعظم عمران خان صاحب کی جو حکومت ہے بہت مشکل سے دو سال گزرے ہم اسی بات کو حضم کرتے رہے کہ ابھی تو نئے آئے ہیں ابھی دیکھیں اگلا سال کیسا ہوتا ہے اب کیسا ہوتا ہے آج جو کنڈیشن ہے اس وقت ان کی کابینہ کی کابینہ کے اندر بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ ہی شامل نہیں ہیں جس جس کے پی ٹی آئی نے آنا تھا سب عزوزر کے لوگ کٹھے کر کے انہوں نے ایک ایگموم بنا دیا ہے جو آج جب ان سے بات کی جاتی ہے تو ان کے پاس وہ ڈیفینڈ نہیں کرسکتے حکومت کو جواب نہیں دے سکتے ان کے وزیر عزوزر نکل جاتی ہیں حالات یہ ہیں حالات جو ہوسے ہیں پاکستان کے کس لحاظ سے کافی پیچیدہ خراب نظر آ رہے ہیں کہ عمران خان سب سے حکومت نہیں ہو رہی ہے جو ان کو گھر سے ذائچہ ملتے تھے وہ بھی اب ناکام ہو چکی ہیں کہ تابیز بنتے تھے دھاگے بانتے تھے روزانہ رنگ بننگے وہ شاید اس سے بچ جاتے تو ہم پر اس کی اندر بہت زیادہ ہے عمران خان ایسا نہیں تھا لیکن اب تو ہم پر اس کا ہے ان کو صحیح دہ کرنا ہے جب پڑا تو ایک قبر کو بھی صحیح دہ کر دی اور انہوں سے کیونکہ ان کو ہم ڈیپارٹمنٹ سے حکم تھا کہ آپ کے ٹکنے سے یہاں کے لوگ آپ کے ساتھ ہو جائے گا انہوں نے یہی کہ خدا ناراض ہو جائے گا انہوں نے بندے ہی آن کے ساتھ ہو جائے گا تو بات یہ ہے کہ اس وقت سے عمران خان سب کی حکومت ٹوٹلی ناکام ہو چکی ہے ان کے پاس کچھ کرنے کو نہیں ہے آپ پوزیشن ان کے سر پر چڑھی ہوئی ہے آپ پوزیشن سمجھتی ہے کہ اب اگر اگر ہم نے ان کو گرا دیا تو پھر آگلی باری پھر ہماری کس کی باری ہوتی ہے زرداری کی ہوتی ہے نواز شریف کی ہوتی ہے فضل الرحمن کی ہوتی ہے فضل الرحمن خود اللہ بیٹھا کہ میں وزیراعظم بنو گا بلاول صاحب الگ خواب دیکھ رہے ہیں مریم صاحب الگ خواب دیکھ رہی ہیں شہباز شریف صاحب الگ خواب دیکھ رہے ہیں خر ایک نئی چیز سامنے آگئی ہے کہ نون لی کی جو قیدت ہے اب ٹوٹلی مریم نواز کے پاس آگئی ہے جب یہ سب در یہ نواز جو بھی ہے کیونکہ شباز شریف کو انہوں نے آؤٹ کر دیا ہے ایک تو وہ جیل چلے گئے ہیں اور ویسے بھی آؤٹ کر دی ہے کل کے جلسے سے صاف نظر آیا تھا کہ مریم صفدر نے اُس جلسے میں نون لکھی قیدت کی اور نون لکھی کی طرف سے شامل ہوئی اب اب کیا ہو گیا کیا جبکہ عمران خان صاحب بھی جو ان سے ہیں ٹوٹل ناکام ہو چکے ہیں عمران خان صاحب کے جو جو ساتھی انہوں نے جو چن چن کے دختری پارٹیوں سے لیے تھے اب وہ دیکھ رہے ہیں اپنے پرانے آقاؤں کی طرف جو ان کے آقا کیا کہہ رہے ہیں ان کی زبان بولنی شروع ہو گئے ہیں ایستا ایستا وہ کیونکہ انہوں نے ادھر ہی جانا ہے واپس مڑ کے یہ ہمیں تو پہلے ہی بتا تھا کہ یہ ہونے ان کے ساتھ ہے کیونکہ جو شخص انصاف نہ کر سکتا ہو جھوٹ بول کے حکومت کریں اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا چلوں انہوں نے اس حکومت انہوں نے بالکل انصاف دیا ہوگا لوگوں کو انہوں نے سب سے در بددیانتی جگہ کی ہے تو وہ احمدیوں کے ساتھ کی ہے احمدیوں کو نئی انصاف ملا اس حکومت دو سال کے اندر جتنی تکلیفیں عمران خان نے اس دور کے اندر احمدیوں کو دیئے انہوں نے قبرستان نہیں چھوڑے ان کے ان کا جو تھا وزیم اکلم پر پلس جو تھا اس نے انہوں نے قتل کروائے احمدیوں کو شہید کروایا پشاور میں مختلف جگہوں پر شہاتے ہوئیں اور بالکل اور انہوں نے کوئی اس کی تحقیق نہیں کی ہے اور یہ اندر اندر اور ان کے ان کے جو تھے ایم این اے جن سے تھے میں آج اس کا نام بھی لیتا ہوں علی محمد جن سے وہ اس میں انوال تھا اس پشاور کے جتنے بھی واقعات اچھاتے ہوئیں اس کے اندر وہ انوال ہے اور اس کے بھیکانے پر یہ لوگ کرتے رہے ہیں ان کی ان کے ان کے ان کا جو سپیکر ہیں وہ سپاری دے رہے ہیں لوگوں کو کہ آپ قتل کرو ہم آپ کو چھوڑ دیں گے ہم دیت پی رہا کرتے جائیں گے اب احمدیوں کو مارو تو جہاں جس ملک میں انصاف نہیں ہوتا پھر ان کے ساتھ یہی کچھ سلوک ہوتا ہے اور ان کے ساتھ وہ کچھ ہونے والا ہے شاید ہم زیادہ دکھی ہوں گے باقی لوگوں کی نسبت لوگ تو حسنگ ہیں نا کہ دیکھو کہ اس کے مران کے ساتھ کیا ہوا ہے ہمیں پھر بھی دوک ہوگا اس کی ایک عزت تھی یہ نائی سیاست میں آتا تو بہتر تھا اس سے کرکٹر نہیں رہتا ہاسپیٹلز بناتا یہ کام کرتا یہ زیادہ اچھا کر سکتا تھا اور اس نے سیاست میں آ کے اپنا بیڑا وغر کیا دو دفاع اپنے گھر اجاڑے اس نے صرف کانوں میں کچھا ہونے کی وجہ سے اس کے لیے میرا ایک کزن ہے منور حاشمی اکثر وہ کہتا ہوتا ہے ایک شخص کے لیے کہتا ہوتا ہے کانوں کچھا اکل کان تھا اور ایک لفظ اور کہتا ہوتا ہے اس کا وہ تو یہ جو 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 چیز ہے نا جب جس کے اندر ہو اس کے اس وہ کسی بھی جگہ کامیاب نہیں ہوتا وہ خودگرز ہی رہتا ہے اور وہ خودگرز ہی رہے گا ہمیشہ عمران خان صاحب کی حکومت جانے میں زیادہ دیر نہیں رہی ہے شاید دوبارہ سے جو پریٹ کی آواز آ رہی ہے اور لگتا یہ ہے کہ اب اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نظر نہیں آتا ناظرین ہمیں اگلے پرام تک کی اجازت دیجئے گا جانے سے پہلے آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہماری چینل کو سبکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل آئین کون کو ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو تازہ بتازہ ویڈیوز جائیں اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ سلامت رکھے اور ان بد قسمت لوگوں سے نا اہل لوگوں سے اس کو بچائے اللہ حافظ و ناصر موسیقی 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 موسیقی